ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے دیکھا کہ ایک آدمی مجید نبوی کے گیٹ کے اوپر خلا بات کر رہا ہے دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ وہ آدمی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے دے رہا ہے اور نہ جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب میں دو آدمیوں کے بیچ میں دخل اندازی کیوں کروں دور ہی سے کھڑا منظر دیکھتا رہوں جب وہ آدمی چلا جائے گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملوں گا ایک گھنٹہ ہو گیا دیڑ گھنٹہ ہو گیا یہ بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد چلے گئے وہ آدمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اس سے میں آگے چلے گئے دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکر آئے کہا ہارے صاحب نے نومان میں نے تم کو دیکھا تھا کہا کہ اللہ رسول آپ نے دیکھا تھا کہاں بڑی دیر تک کھڑے رہے پھر بیٹھ گے پھر چلے گئے کہا کہ اللہ رسول وہ آدمی کون ہے طرح مجھے بتائیے میں پکاڑتا ہوں اتنی دیر تک آپ کو اس نے کھڑے رکھا یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائے کہا کہ ہارے صاحب جبرائیل تھے ہو جبرائیل تھے ہو کڑے کڑے باتیں کر رہے تھے انسانی شکل میں تھے میں کیسے بیٹھ جاتا کڑے کڑے بات کر رہے تھے کہا کہ اللہ رسول اتنی لمبی بات کہا کہ پڑوسیوں کو حقوق بیان کر رہے تھے میں تو ڈر رہا تھے کہ یہ وراثت ہوں کہ حصہ نہ مقرر کر دیا جائے اللہ کی طرف سے یہ مقام پڑوسیوں کا تو ہمارا واسطہ پڑوسیوں سے پڑھتا ہے اب ظاہر ہے کہ واسطہ پڑھے واسطہ پڑھتے وقت ہمارا جو بیہیوئر وہ معاشرت ہے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ واسطہ پڑھنے پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے حسن معاشرت کیسے ہو حدیث حدیث اس طرح بخاری فی کتاب الادب حضرت امام بخاری حدیث پاکوی سے ہی کتاب الادب ملا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اللہ حبت اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمانیہ سے متعلق ہے ایمانیہ سے متعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخری جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلا یو دی جارہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے گویا کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا تعلق ایمانیہ سے آدمی کا ایمان گڑھ بڑھ ہویا ہے اگر پڑوسی کے ساتھ سلوک نہیں کرتا ابھی اس بات کو میں ایک اور حدیث سے مدلل کروں گا کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا تعلق ایمانیہ سے ہے آدمی کا ایمان خطرے میں پڑھ سکتا ہے اس بات کو مسلم شریف کی اس روایت کو اسے امام مسلم کتاب البری و سلطی والا عذاب کے اندر لائیں تو اس روایت کو اس بات کو کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ایمانیہ سے ہے میں ایک اور حدیث سے اس کو مدلل کروں گا پہلے حدیث کے دو دوسرے ٹکڑے آخر والے ان کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں مومن کانے یومنو باللہ ویومن آخر فَلْيُقْرِمُ ضَعِفَهُ جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے مہمان آئے اس کی تقریم کرے مومن کانے یومنو باللہ ویومن آخر اور جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو ایمان رکھتا ہو وہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے فَلْيَقُلْ خَيْرَنْ اَوْلِيَ اسْلُوْ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے اب یہ بات کی پڑوسی کے ساتھ تعلق یہ ایمانیہ سے متعلق ہے ایک اور روایت 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 اس طرح وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَاولَئِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّا اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّا فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰهُ فَقُلْتُ اَنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ فَأَخَذَ بِيَدِ فَعَدَّ خَمْسَمْ وَقَالَ اتَّقِلْ مَحَارِمَ تَكُنْ عَابَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكْتَكُنْ عَغْنَ النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَعِبَّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِتَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ فَحْق فَإِنَا قَسْرَتَ زَحْقِتُمِتُ الْقَلْبِ رَوَحُ تِرْمِدِ فِي كِتَابِ الزَّوَد حضرتِ امامِ تِرمید اس حدیثت پاک کوئی سے کتاب الزَّوَد کے اندل آئے ایک صفحے پر پھیلی ہوئی حدیث کو میں نے منوان بیان کر دیا ہے حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے ہیں اچانک آپ نے ایک سوال کیا کہ میں پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں تم میں سے کون ہے جو ان پانچ باتوں کو سنے سننے کے بعد یاد کرے یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرے عمل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچا دے گویا شریعت کی باتیں سنن کر کے ہمیں چار کام کرنے ہیں ایک تو اس کو سننا ہے دوسرے اسے یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد عمل کرنا ہے عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دینا ہے یہ ذمہ داریاں ہیں چار چار دمہ داری ہیں تو میں یا خدو انیہا پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں کون ہے جو ان پانچ باتوں کو سنے یاد کرے عمل کرے دوسروں تک پہنچا دے ہر بار تین مرتبہ آپ نے کہا تینوں مرتبہ حضرت ابو حریرہ کھڑ گئے فقل تو آنا یا رسول اللہ ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول میں یہ کام کرنے کے لیے تھے گا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ باتیں گنمائیں پہلی بات اتقل مہارمت اکن آبد الناس سب سے بڑا پرہیزگار بندہ بننا ہے تو ایک کام کریں آج کہتے ہیں جو تشبیہ زیادہ گھما ہے وہ سب سے بڑا بندہ ہے سب سے بڑا عابد ہے جو بہت زیادہ تحجد پڑھے وہ سب سے بڑا عابد ہے جو کسرت سے نمازیں پڑھے کسرت سے روزے رکھے کسرت سے صدق و خیرات کرے زکاة ادا کرے حج پر حج مارتا جائے وہ سب سے بڑا عابد یہاں بتایا گیا سب سے بڑا عابد جانتے ہیں کون ہے اتقل مہارمت اکن آبد الناس سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ اتقل مہارمت اکن آبد الناس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد ہو جائے گا اچھا دوسری چیز ہم مالدار کس کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑ روپے ہو نہیں حدیث کا پیمانہ شریعت اسلامیہ کا پیمانہ لگے سب سے بڑا مالدار کون بتائے گا اللہ نے تیری قسمت میں جو روزی لکھ دیا اس پر رادی ہو جائے سب سے بڑا گنی ہو جائے گا سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا تیسری چیز پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے گا یہ میں نے بتایا اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ پڑوسی کے ساتھ سلوک کا تعلق ایمانیت سے ہے ایمانیت سے آدمی کو اپنے ایمان پر رکھنا ہو تو اس کے لئے ٹیچ سٹون ہے کسوڑی ایک میار ایک ٹیچ سٹون کیا ہے پڑوسی آپ کا پڑوسی آپ سے کتنا خوش ہے ٹیچ سٹون بنالی ہے بہت زیادہ خوش ہے آپ کا ایمان بڑا اچھا ہے پڑوسی آپ سے نا خوش ہے آپ کا ایمان کر بڑا ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے گا اور مسلم کیسے ہو جائے گا جو اپنے لئے پسند کرتا دوسروں کے لئے پسند کر مسلم ہو جائے گا یہاں تو آدمی بھٹا جوتا دیکھ کر بھٹا جوتا فقیر کو دیکھ کر غریب کو دیکھ کر حاتم تائی کی قبر پلات مارنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور یہودیوں کے یہی صفت دی اسی وجہ سے بار بار ان کی رسمی دینداری کے اوپر قرآن حکیم میں تنخیب کی گئی ہے تو جو اپنے لئے پسند کر دو دوسروں کے لئے پسند کرو مسلمان ہو جاؤ گے اور زیادہ مت حسو اس لئے کی زیادہ حسنت ان کو مردہ کر دیتا ہے اللہ دوسروں کے لئے پسند کر دیتا ہے